اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے الحمدللہ سٹارٹ کر رہی ہو ہمیشہ کی طرح صبح کے ناشتے سے آپ جناب ویڈیو کو پہلے لائک کریں اور پھر آگے بڑھیں اور لاسٹ ویڈیو کے لیے تینک یو سو مچ آپ نے اتنا اپریشیٹ کیا اتنا مجھا لائک کیا اچھا ناشتے میں میں لے رہی تھی بریڈ اور اس کے اوپر جو اسمان پکوڑے بنانے کے لیے یوز کرتی ہیں سیم وہی اسمان ہے تو وہی میں یوز کر دی تھی آپ کے ساتھ پہلے بھی کئی بار میں نے یہ ریسپی شیئر کی ہے تو آپ کو بتا ہے ویسے یہ کیا ریسپی ہے بہت اچھی بنتی ہے اور انیون صرف اس میں ایڈ ہوتا ہے جو مین اس کی چیز ہے اور اس کے ساتھ بس اس میں گرین چیلی کرینڈر اور تھوڑے بہت مسالے وغیرہ بہت ممولی سے اور ساتھ اس میں بیسن ایڈ کر دینا ہوتا ہے اور پھر پانی کے ساتھ اس کو مکس کر لینا ہوتا ہے بہت رنی بنی کرنا ہوتا اور بہت اس کو ہارڈ بینی رکھنا ہوتا نارمل سا رکھے پھر اس کو بریڈ کے اوپر آپ نے لگا لینا ہے دونوں طرف ہی اور بریڈ بہت مزیکی فرائی بھی ہو جاتی ہے اور زیادہ ہیبی بنی ہوتی بہت تیسٹی بن جاتی ہے مجھے جو چیز زیادہ پسند ہوتی ہے اس کو میں ریگولر کھانا بند کر دیتی ہوں اس لیے کہیں میں ریگولر کھا کے اسے اکتاہ نہ جاؤں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم چیز اگر ضرورت سے زیادہ یوز کر رہے ہیں ہمیں وہ پسند بھی بہت ہے تو پھر اس کا جب زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں نا تو اس سے ہم ہمارا جو دل ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے ہم اکتاہ جاتے ہیں تو پھر وہ کھانے کو دل نہیں کرتا چاہے وہ کھانے والی ہو چاہے وہ پہننے والی ہو یا کوئی بھی دنیا کا اور کام ہو جس کو ہم بہت ہی پسند کریں اور اس کو اتنا ریگولر کریں کہ پھر ہم خود ہی تنگ آ جائیں تو پھر اس لیے جو مجھے چیزیں زیادہ پسند ہوتی ہیں اس کو میں کم کھانا شروع کر دیتی ہوں کہ کہیں میرا دل اس سے بڑھنا جائیں کیونکہ میں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے اور پھر اس کو میں زیادہ کم کم ہی بناتی ہوں وقفے وقفے کے بعد کہ یہ مجھے پسند ہی رہنے چاہیے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کیا یا صرف میرے ساتھ ہی ہوتا ہے ویسے زیادہ لوگوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے خیر ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی لاسٹ ویڈیو کے بارے میں ہی تھوڑا سا کیونکہ مجھے اس پہ بھی کافی کومنٹس آئے تھے کہ آپ کس طرح سے بائی کرتے ہیں سیل کا بھی ہمیں بتا دیا کرے ساتھ ساتھ تو آج کل ویسے زیادہ تر برینڈز پر سیل لگی ہوئی ہے وہ بھی اچھی خاصی جس کو کہتے ہیں وہ لگی ہے ویسے نشات لیلن پر سیل بہت ہی کم لگتی ہے جو کہ ابھی لگی ہوئی ہے اور تقریبا 40% آف ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اور نشات لیلن کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ تو کمال ہی ہوتا ہے مجھے سب سے زیادہ کپڑا جو پسند ہوتا ہے وہ نشات لیلن کا ہوتا ہے کیونکہ پہنتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ اس کے کپڑا جو ہے وہ جسم کے ساتھ جب لگتا ہے تو بس جی کیا ہی بات ہے جو پہنتے ہیں ان کو تو پتہ یہ ویسے تو اس پہ سیل لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو المائرہ ہے خیر میں المائرہ کہتا ہوں اس پہ بھی سیل لگی ہوئی ہے جو ان کی لون کی کلیکشن ہے اس پہ 25% آف ہے اور جو ان کی نیو کلیکشن ہے ان پہ 15% آف انہوں نے کیا ہوا ہے جے ڈوٹ پہ بھی آف چل رہا ہے کافی کیونکہ ان کی بھی جو لون کی کلیکشن ہے اس پہ تقریبا 40 اور 30% آف ہے اور جو نیو آرٹیکلز ہیں ان کے اس پہ 15% آف ہے اور اس کے بعد جی کس کی باری آتی ہے ایتھنک کے اوپر بھی آف ہے وہاں بھی اچھا خاصا آف ہے تو اس کے کپڑے بھی مجھے بیسے اچھے لگتے ہیں لیکن اس کا یہ ہے کہ زیادہ تر وہ گلے اور دامن والے ہوتے ہیں تو وہ پھر میں اتنے لائک نہیں کرتی لیکن مٹیریل ان کا بھی کافی اچھا ہوتا ہے اس کے بعد جی ایڈنڈرو پہ بھی سیل لگی ہوئی ہے اور بہت اچھی سیل لگی ہوئی ہے اور ان کا کپڑا بھی بہت زبردست ہوتا ہے اس کے کپڑے ویسے اگر آپ سیل سے پہلے لینا چاہتے ہیں تو کافی ایکسپینسیف ہوتے ہیں جو کہ نارمل بندہ جو ہے نا وہ فورڈ نہیں کر سکتا تو اس کی جو سیل ہے نا وہ بہت اچھی لگی ہوئی ہے اس سے میں نے کچھ سوٹ بھی لیے ہوئے ہیں تو وہ بہت اچھے ہیں ویسے اس پہ بھی تقریباً 30 اور 40% سیل لگی ہوئی ہے 40% آئی تنک لان پہ ہے اور 30% ان کی کیمبرک پہ بھی ہے جو کہ ابھی ان کی لیٹسٹ کلیکشن میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میں خیر اور جیڈ آٹ کا میں نے بتا دیا آپ کو مجھے پتہ نہیں کیوں بول رہا ہے خیل زیادہ پہ سیل لگی ہوئی ہے کراس ڈچ پہ بھی تھوڑی بہت لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کھاڈی پہ بھی لگی ہے ان کے سٹور کا تو مجھے بتا ہے کیونکہ آن لائن میں دیکھ نہیں سکتی پاکستان کی ان کی نہیں آتی یہاں پہ پتہ نہیں کیوں جب بھی اپنٹ کریں تو یوکے کے کھل جاتی ہے ان کی جو ویب سائٹ ہے کیونکہ میں یہی سے آرڈر کرتی ہوں مجھے کافی اس پہ بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کیسے آرڈر کرتی ہیں میں یہی سے آرڈر کرتی ہوں لیکن پیمنٹ یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب جو آپ کا یوکے کا کارڈ ہوتے ہیں وہاں سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں وقتی طور پر وہ اتنے ہی پیسے نکالتے ہیں جتنے کے آپ کے بنتے ہیں اور بعد میں وہ کچھ ٹائم بعد چھ سات مہینوں بعد اس پہ وہ وی ایٹی آئڈ کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیوں تو جب آپ کی اینول آتی ہے اس پہ پھر وہ آئڈ کر دیتے ہیں تو اس سے بچنے کے لئے آپ یہی پھر کر سکتے ہیں یا تو پھر میں پاکستانی بینک کارڈ کسی کا بھی یوز کر لیتی ہوں اپنے بائی کا یا اپنی فرینڈ کا کسی کا بھی جس کا میرے ہاتھ لگے تو پھر ان کو خیرم بعد میں پیمنٹ کر دیتی ہوں تو ان کے کارڈ وغیرہ یوز کر کے تو پھر میں ڈلیوری کروا لیتی ہوں اور وہ ڈلیوری پاکستانی ہی ہوتی ہے یہاں نہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ وہاں فری ہوتی ہے یہاں فری نہیں ہوتی کہ ہمیں یہاں وہ فری ڈلیوری کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا یہاں فری ڈلیوری کروانے کے لئے پھر آپ کو کچھ برینڈز پہ 200 ڈالر سے ایسا پہ شاپنگ کرنا پڑتی ہے ایک ہی برینڈ کے اور کچھ پیسے ایسا تو پھر وہ بہت اتنے پیسے ایک برینڈ پہ سپینڈ نہیں کی جا سکتے کیونکہ یہ ویسٹ آف منی ہو جاتا ہے پھر اس لئے تو آئی ہوپ کہ ابھی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور کچھ کے میں پھر کیش اون ڈلیوری ہی کروا لیتی ہوں لیکن ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں جب میں ڈلیوری کرواتی ہوں تو پھر میری خالہ کو نا بار بار سٹی جانا پڑتا ہے پک کرنے کے لئے تو کبھی جب بائی ہوتے ہیں تو پھر وہی پک کر لیتے ہیں تو پس اس لئے کوئی مجھے اتنا لمبا چوڑا کام بھی نہیں کرنا پڑتا لیکن اچھے ابھی سیل پہ چل رہے ہیں کپڑے آپ لے سکتے ہیں جو اچھے برینڈ ہیں ان سے آئی ہوپ کہ ابھی آپ کی ساری جو یہ باتیں ہیں یہ کلیر ہو چکی ہوں گی تو میں اسی طرح سے لیتی ہوں اور جو لوکل کپڑے ہیں وہ میں اپنی فرینڈ کو بیج کے لیتی ہوں جناہ والا سے جو برینڈڈ ہے وہ میں آن لائن یہی سے آرڈر کرتی ہوں اور ان کی ویب سائٹ سے آرڈر کرتی ہوں اور جو لوکل ہوتے ہیں وہ اپنی فرینڈ کو بیجتی ہوں اور اس طرح میں ویڈیو کال پہ یا پکچرز ان کو کہہ دیتی ہوں کہ مجھے اس ٹائپ کے چاہیے تو وہ اس ٹائپ کی پکچرز مجھے سینڈ کر دیتی ہے پھر اس میں سے میں کچھ سیلیکٹ کر کے کہتی ہوں کہ مجھے یہ والا چاہیے آپ یہ والا لے لو تو بس ایسے ہی میں ساری شاپنگ کر لیتی ہوں خیال شاپنگ پہ اتنا خرچہ نہیں آتا مطلب کپڑوں پہ خرچہ نہیں آتا خرچہ آتا ہے جو میں بٹنز لیتی ہوں اور لیس وغیرہ لیتی ہوں اس پہ خرچہ آتا ہے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بہت سستے پڑ جاتی ہیں صرف اس کی جو لیسی وغیرہ ہوتی ہیں اس کی پرائس کپڑوں سے زیادہ ہائی ہوتی ہیں تو وہ اگر لینی ہے تو وہ پتری مہنگی ہو جاتی ہیں باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہی میرے خیال میں رہتی ہیں ٹھیک ہے ابھی میں نے ساری آپ کی باتیں جو ہے نا وہ کلیے کر دی ہیں ابھی کوئی بات مجھے لگتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوتی ہوگی اور ڈیلیوری جو میں کرواتی ہوں وہ ڈی ایچل سے کرواتی ہوں آپ کو میں نے آلڑی کئی بار بتایا ہوا ہے وہ کافی مہنگی ہوتی ہے تو وہ بھی جل ہی جاتا ہے اگزارہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جی میں اپنی جو فرائر ہے نا وہ ٹرائی کر رہی تھی میں نے کہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے جو میں نے اس میں یہ والی جو فرائز ہوتی ہے نا وہ بنائی تھی تو اس کا یہ تھا کہ اس کے جو کونٹسٹی ہے نا وہ میں نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کی تھی آپ کے سامنے اتنی سے ایڈ کی تھی اور اس کے جو منٹس تھے نا میں نے کچھ زیادہ لگا دی تھے کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بھی ٹیسٹر کے طور پر اس کو یوز کیا جا رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کتنا تمپریچر رکھنا ہے اس کے کتنے منٹس کرنے ہیں تو ویسے اگر ہم چپس کے اوپر سیلیکٹ کریں نا فرائز کے اوپر تو وہ خود ہی 200 تمپریچر دے دیتی ہے یہ فرائر جو ہے اور ساتھ اس کے جو ٹائم ہے نا 25 منٹس دیتی ہے لیکن اس کی کونٹیٹی 800 گرام یا سمتنگ ایسے ہوتی ہے لیکن میں شور نہیں تھی میں نے اس کے منٹ کو کم کیا لیکن یہ آٹومیٹک ہے تو خود ہی سارا کرتی ہے پھر بھی میں نے تقریباً 20 منٹس کو رکھا اور 20 منٹس میں یہ بیچاری نا جل بھو نہیں گئی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی جو ہے نا وہ فاسٹ کام کرتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی بیچاری جل گئی ہے اور اس کی جو آواز ہے نا چلتی کی وہ بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں کیونکہ کتنی اس کی آواز آتی ہے آواز مجھے تو ویسے زیادہ ہی لگی تھی لیکن سب کی مجھے لگتا ہے اتنی تو آتی ہی ہوگی اس کے بعد جی میں نے پھر سے ایک بار ٹرائی کی کہ میں نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے کہ یہ کتنا ٹائم لیتی ہے کتنا نہیں ہے تو پھر میں نے اس میں پھر سے تھوڑی سی یہ فرائز جو ہے وہ ایٹ کی تھی اور ساتھ میں نے تین سمو سے ایٹ کیے تھے اور اس کو میں نے دس منٹ فہنے دیا تھا اور دس منٹ میں یہ بہت ہی اچھے بن گئے تھے ٹیسٹ بھی اچھا تھا ہم تھوڑا ٹائم لیں گے یوز ٹو ہونے میں لیکن پھر بھی بہت اچھا تھا اور جو وہاں چیزیں پڑی ہوئی تھیں جس جگہ فرائر تھی نا اس کو میں نے ونڈو میں رکھ دیا اور یہاں کوئی میٹ وغیرہ بھی چھا دوں گی تو پھر یہ سیٹ ہو جائے گا بہت پیارا سا ونڈو بھی میری ایک سبسکرائبر کی مجھے کئی بار ریکویسٹ آئی ہے کہ اس کو میں ڈیٹیل سے یوز کرنا بتاؤں میں نے بتایا پہلے بھی ہے لیکن جو میرے ساتھ مسئلہ تھا وہی شاید ان کے ساتھ مسئلہ ہے تو اس میں میں ایک گوی بوائل کرنے لگی ہوں تو میں نے سوچا کہ ابھی جلدی سے شیئر بھی کر دیاتی ہوں ساتھ ساتھ سب سے پہلے اس میں پانی ڈالنا ہے اور پانی کے لیے انہوں نے یہ کپ آلڑی ساتھ دیا ہوتا ہے اور اس میں جس جگہ پہ یہ لائن پنی ہوئی ہے میکسیمم تک وہاں تک ہی پانی ڈالنا ہے اگر زیادہ پانی ڈالیں گے تو پانی پھر ابل ابل کے باہر آئے گا تو پھر ساری یہ جو جگہ ہے یہ بھی خراب ہو جائے گی ویٹ ہو جائے گی تو پانی اتنا ہی آپ نے ڈالنا ہے جتنا کہ یہ نشان ہے ابھی اس کے بعد اس میں ایکز رکھنے ہیں ایکز رکھنے کے لیے اس کے نیچے یہ دیکھیں پن آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ پن ہے اس کے ساتھ اگ پہ تھوڑا سا آپ نے ذرا اس کو کر دینا ہے تاکہ اس میں چھوٹا سا ہول ہو جائے اور پھر جب اگ بوائل ہوتے ہیں تو جب وہ ایکسپینڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ پھٹے نہیں ہیں کچھ ایسا نہیں ہوا آپ سمجھ رہے ہوں گے تو یہ ان میں ابھی میں کروں گی اور پھر اس میں رکھوں گی اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس جگہ پہ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں میں چھوٹا سا ایک ہول کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی میں یہاں پہ رکھ دوں گی اور اس کو کور کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو جب سیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ یہ والی سائیڈ ہے اس کو آپ نے چھوڑی دینا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ خود ہی چلتا رہتا ہے کوئی اس کی جو بیل وگر ہے وہ نہیں آتی کوئی اس کی بیپ نہیں آن ہوتی تو جو یہ والے دو کھانے ہیں اس پہ اس کی بیپ وہ آن ہو جاتی ہے ویسے زیادہ لوگ جو ہیں وہ لائک کرتے ہیں ہاف بوائل ایگ لیکن ہم فل بوائل ایگ لائک کرتے ہیں سپیشلی بچے کیونکہ وہ زردی نہیں کھاتے تو وہ نکالنے کے لیے ایگ کو فل بوائل کرنا پڑتا ہے یہ میں نے اس کو آن کر دیا ہے ٹھیک ہے اور ابھی اس کی جس پہ یہ نشان بنا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ والی سائیڈ اس جگہ پہ سیٹ کر دی نہیں جہاں پہ یہ فل بوائل کا نشان ہے یہ فل بوائل کا ہے اور یہ ہاف بوائل کا ہے یہاں پہ کریں تو ٹھیک تقریباً پانچ ساڑھے پانچ منٹ بعد اس کی جو بیپ ہے نا وہ آن ہو جاتی ہے لیکن تب بھی مجھے جو ایک ہے نا وہ میری پسند کا نہیں ہوتا تو میں اس کو تھوڑی دیر آن رہنے دیتی ہوں تو پھر جب اس کی جو بیپ ہے وہ آن ہو جائنا تو پھر آپ اس کو نکال سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا زیادہ پسند ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بعد میں بھی کہ کتنا تو ابھی یہ سٹیم ہونا شروع ہو گیا کیونکہ یہ پیچھے سے آن ہے اگر یہاں سے اس کو آف کر دیں گے تو پھر یہ آف ہو جائے گا اس کو آن کریں گے اس کی لائٹ آن ہو جائے گی اور اس کو میں نے یہ دیکھیں اس پہ رکھا ہے اس کے سامنے اس کو ادھر نہیں کرنا اس پہ رکھ دینا ہے اور یہ بولنے لگ جائے گا جلدی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جس کی بیپ کی آواز اتنی آرہی ہے کافی زیادہ ہوتی ہے اس طرح کا بچے جو ہے وہ لائک نہیں کرتے تو میں اس کو تھوڑی دیر اس طرف کر دوں گے تاکہ اس کی جب بیپ بیپ ہے وہ زیادہ بند ہو اور پھر میں نے اس کو پیچھے سے بند کر دینا ہے اور کوئی 45 سیکنڈ بعد اور پھر اس کو میں نے تھوڑی دیر ایسے ہی کبر رہنے دینا ہے اور پھر نکال کے بچوں کو میں نے دے دینا ہے اور بلکل ہماری پسند کے مطابق ہو جائیں گے لیں جی ان کی فائنل لک ہم اسی طرح سے لائک کرتے ہیں بچے بھی اور میں بھی کیونکہ زردی ہم نے کسی نے بھی نکھانی ہوتی وہ نکال دینی ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ ایسے ہی بنتے ہیں اور اس کے بعد شام میں ہم نے پیزا آرڈر کیا تھا بچوں کا بھی دل کر رہا تھا اور میرا بچوں سے پہلے دل کرنے لگ جاتا ہے پیزا کھانے کو اور بس یہی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئی اور کوئیسٹن ہے تو مجھے کومنٹ کر دیجئے گا میں نیکسٹ ویڈیو میں ٹرائی کروں گی اگر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو بس یہ دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ